میں نے الحمدلہ کل کے درس میں بھی حض کیا تھا کہ مسائلِ مہمہ جو ہیں مطین ہیں ایک توحید، ایک نبوت و رسالت، ایک قیامت لیکن یاد رکھیں کہ مثلاً دنیا میں بھی جتنے مبصرات ہیں دیکھنے والی چیزی ہیں وہ اس کے لئے بھی جب تک دو نور نہ ہوں آدمی نہیں دیکھ سکتا ایک داخلی نور بھی ہو، خارجی نور کیا معنی آدمی کی آنکھیں ہیں لیکن اندھیرہ ہے پھر بھی نہیں دیکھ سکتا کہ داخلی نور تو ہے لیکن خارجی نور نہیں یا خارجی نور تو ہے لیکن داخلی نہیں ہے دن کی روشنی ہے لیکن وہ اندہ ہے وہ نہیں دیکھ سکتا تو دیکھ کم سکے گا جب دونوں نور ہوں گے داخلی بھی اور خارجی بھی لیکن جتنے مسائل جو ہیں قیامت کے بعدے میں معات کے بعدے میں حساب کے بعدے میں اس کے لئے صرف دو نور نہیں بلکہ تین نور چاہیے تیسرا نور سے قرآن کیا ہے نور وحی یعنی اللہ کے قرآن کا نور چونکہ قرآن نور ہے وَأَنزَلْنَا عِلَئِكَ النُورَ مُقِينَ وَاتَّبِعُ النُورَ الَّذِيُنُزِرَ مَاہُ اللہ نے فرمایا کہ جی ہم نے نور اتارا ہے نا اس کی اتباہ کرتا ہے تو جب تین نور مل جائیں گے داخلی بھی خارجی بھی نور وحی بھی اب مسئلہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں اور یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے کہ جیسے موت حق ہے قیامت بھی حق ہے نص ہے اِنَّ سَعَتَعَاتِيَتُنُّ اسی طرح عذابِ قبل بھی حق ہے اور ثوابِ قبل بھی حق ہے عذابِ قبل حق ہے اس کا انکار وہی کرتا ہے جو گمراہ میرے آقا سرکارِ دو عالم رحمتِ دو عالم محبوبِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے نا زبو کو تو آزمان کی طرف دیکھ کے جہاں اور آیتیں پڑھتے تھے وہاں یہ بھی روز کہتے تھے اللہم انتا قیم السماوات والارض ونفیہم اللہم انتا نور السماوات والارض ونفیہم اللہم انتا الحق و بعدک الحق و لکاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعت حق والنبیون حق و محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق یعنی حضور روزانہ دوراتے تھے کہ یا اللہ پر ایمان ہے کہ آمد بھی حق ہے جنت بھی حق ہے دوزق بھی حق ہے انبیاء بھی حق ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہے تو حضور یہ بات روزانہ دوراتے تھے اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاوں میں کہ اللہم انی اعوذ ربک من عذاب القبر و فطرت القبر و فطرت المسیح الدجال و فطرت المحیہ والممار حضور عذاب قبر سے بھی بناوا اب لوگوں نے اختلاف پیدا کر دیئے ہیں کہ جی قبر سے کون سی قبر مراد ہے ایک آدمی کو جانور کھا گیا وہ جانوروں کے پیٹ میں ہے تو اس کی قبر کہاں ہے ایک آدمی ڈوب کے بر گیا ہے ایک آدمی آگ میں جل گیا ہے ایک آدمی کسی ہوئی جہاز کے کرشنگ میں رضا ہو کے اڑ گیا پتہ ہی نہیں کہ اس کے ٹکڑے کہاں گئے تو قبر کر کیا مطلب ہوا اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ بس اس بات کو چھوڑ دیں ایک آدمی جہاں بھی مرے اس کی روح تو بھرحال نکلے گی روح مومن کی اہد علیہین میں ہے کافر کی اہد اسے جین میں ہے باقی نہ کوئی قبر ہے نہ عذاب قبر ہے نہ وہاں کو سوال جواب ہے تو یہ گمرہ ہی ہے یاد رکھ ایک ہے وہ بندہ جو ہمارے سامنے جس کو موت آتی ہے ہم اس کی تجہید بھی کریں گے تکفین بھی کریں گے اور اس کے لیے قبر بھی تیار کریں گے اور پھر اس میں اس کو دفن بھی کریں گے تو اس کے لیے تو یہی قبر ہے جس میں ہم نے اس کو دفن کیا اللہ نے فرمایا ہم نے موت بھی دی پھر اس کو قبر بھی دی اور اسی طرح یہ بھی میرے آقا نے فرمایا کہ جب آدمی قبر میں جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے ایک کا نام منکر ہے اور ایک کا نام نکیر ہے وہ آکے اس سے سوال کریں اب یہ کتنا بڑا کرم ہے حضور کا کہ آپ نے وہ سوال بھی بتا دی جواب بھی بتا دی آپ پھر بھی بندہ فیل ہو جائے تو بدکسمتی ہے کسی لڑکے کو امتحان میں آپ سوال بھی بتا دیں جوابات بھی اس کو سمجھا دیں پھر بھی وہ فیل ہو جائے تو اس سے بڑا بدکسمت کون ہوگا حضور نے فرمایا کہ وہ جو سوال جواب ہیں پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ من ربو کا یہ بھی اللہ کا قراب ہے یہ نہیں پوچھا کہ من اللہ اللہ اس میں جلالہ ہے وہ شفتِ رب کا ذکر کیا ہے جیسے تمہیں پیدا کیا ہے جیسے تمہیں پانا ہے جیسے تمہاری تربیت کیا اس کے بارے میں کیا کیا ترکھتے ہو من ربو کا اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ ما دین و کا تیرا دین کیا ہے تیسرا سوال یہ ہوگا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور حضور نے جواب بھی بدلا دی کہ مومن جو ہوگا جب اس سے کہیں گے کہ من ربو کا جو کہے گا ربی اللہ میرا ربی اللہ ہے وہ پوچھیں گے ما دینوں کا ہو کہے گا دینی علیہ السلام میں دینی علیہ السلام ہے وہ پوچھیں گے ما تقولو فی حق حاضر و رجل اس بندے کے بارے میں کیا کو کہے گا محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں اب وہ کامیاب ہو گیا اب اس کو فرشتے کہیں گے کہ نمک نعمت العرص اب تم آرام کرو بدے کرو اور قبر سے ہی اس کے لیے جنت کی طرف کھڑکی کھولی جائے گی اور جنت اس کو دکھلائی جائے گی اور جہنم کی طرف کھڑکی کھول کے جہنم بھی دکھلائیں گے کہ دیکھو یہ جہنم ہے اگر تم مومن نہ ہوتے تمہارا ٹھیکانہ یہ ہوتا اب جو کہ تم ایمان لے آئے ہو تو اللہ نے تمہارا ٹھیکانہ جنت بنا دیا اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جب کافر سے سوال ہوگا کہ من رب و کعبو کہے گا ہاں ہاں اللہ حدری مجھے بتا نہیں میرا لب و کعون ہے کیوں جیسے آدمی نے سینگڑوں مقاموں پر سجدے کی ہوں اس کو کیا بتا کہ لب و کعون ہے اس کے لیے تو ہر جگہ لب ہے کوئی بیٹے دینے والا ہے اور کوئی جنابزک دینے والا ہے اسی لیے سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے قید میں بیٹھے ہوئے ساتھیوں سے کہا تھا کہ یا صاحبہی السجمی اے میرے قید خانے کے ساتھیوں اربابن متفرقون خیر بہت سارے ربوں یہ بہتر ہے یہ ایک یہ ہے پیغمبر کی اشار یہ ہے تبلیل جاری ہے دعوت جاری ہے وہ ہر حال میں اپنی دعوت سے غفلت نہیں فرماتے اس لیے اب وہ کہے گا جب کہیں گے من ربوں کا وہ کہہ گا ہا ہا اللہ مجھے بتا نہیں ما دینوں کا وہی دین دیرا کیا ہے یہ تو بتا ہا ہا اللہ پتہ نہیں ما تقولو فی حق حاضر وحج اس بندے کے بارے میں کیا عقید ہے وہ کہہ گا ہا ہا اللہ یہ پتہ نہیں کون ہے کیا عقیدہ ہے تو اب اللہ کے فریشتے اس کو قبر اس میں ہی عذاب دینا شروع کر دیں گے اور اسی طرح بعض قبروں میں اللہ تبارک و تعالی بچوں مسلط کر دیں گے سام مسلط کر دیں گے اور ملائکان کو گرد ماریں گے حضور نے فرمیا کہ وہ کسی پہاڑ کو مارے تو وہ بھی گردہ رہتا ہو جائے اسی طرح ایک دن میں نے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اوپر کھڑے تھے جب دفن کر لیا مردے کو تو آپ نے فرمایا ہے فَسْأَلُوا لَهُتْتَصْمِیتْ اپنے بھائی کے لئے دعا کرو ابھی سوال جواب ہوگا دعا کرو کہ اللہم ثبت ہو یا اللہ اس کا ثابت قدم رکھنا صحیح جواب دے سکے تو یاد رکھو قبر پہ کھڑے ہو کہ دعا مانگنا سنت ہے جو ہمارے لوگوں نے چھوڑ دی ہے جناتے کے بعد دعا مانگنا بدات ہے جس کو ہم تین تین دفعہ مانگتے ہیں بدات پہ اسرار ہے اور سنت سے انقار ہے اور اسی طرح یہ جو عقیدیں پھیلائے گئے ہیں جو کہ یہ حاضہ قریب کے لئے ہوتا ہے اور پوچھا جائے گا کہ ما تقولو فی حق حاضر رجل مانا حضور پاک ہر قبر میں موجود ہوں گے یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ حضور ہر قبر میں آتے ہیں یہ غلط عقیدہ ہے نعوذ باللہ کافروں کی قبر میں بھی آتے ہیں یہودیوں کی قبر میں بھی آتے ہیں سکھوں کی قبر میں بھی آتے ہیں اور پھر جب حضور آجائیں پھر وہاں عذاب ہو سکتا ہے اس لئے یہ ہمیشہ یاد رکھیں یہ ایک رہانے بنایے گی کہ حاضر لقریبے وزارکل البعیدے وزارکل المتوسطے کہ حاضر ہوتا ہے کہ حاضر رجل اگر قریب ہو اگر کہیں گے وہ دور ہے وہ دور ہے زارکل رجل وہ دور ہے زارکل مدرٹو کہنے ہیں کیونکہ حاضر ہے تو معنی حضور قریب ہیں تو یہ ایک نحوی باتوں سے استدلال کرنے والی بات ہے جو حقیقت نہیں ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آدمی کے علم میں یقینی ہو وہاں بھی حاضر کہیں اب آپ راستے میں ہیں جنگل میں ہیں یہ آیت پڑھنے تو قرآن موجود ہوتا ہے اسی طرح اللہ نے فرمائے زارکل کتاب لا ریب فی حدلل متقیل اب زارکل بید کے لیے ہوتا ہے کتاب تو موجود ہے تو معنی عظیم الشان اگر چیز ہو تو وہاں بھی زارکل استعمال ہوتا ہے اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عذابِ قبر جو ہے وہ حق ہے